السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پارٹ نمبر 177 پادرین انتقال سے پہلے سلمان فارسی سے کہا کہ بیٹا لکھ اس کا نام ہوگا محمد احمد میں نے لکھ دیا محمد احمد کہ اس کی تین نشانیاں ہیں وہ لکھ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے نمبر دو دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ حدیعہ قبول کرتے ہیں نمبر تین تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے شانے کے اوپر مہر نبوت ہے نبوت کی مہر ہے اور یہ تجھے ملیں گے ایسی جگہ پر ملیں گے جہاں خجور کے درخت بہوت ہیں اور جہاں پہاڑیاں بہوت ہیں وہاں تیری ملاقات ہوگی ان کی بس یہ تین نشانیاں دیکھ لیں تو بالکل دائیں بائیں مت ہونا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ان کا اب دو خرش کا وقت آ گیا ہے وہ سب پیدا ہونے والے ہیں بس وہ ان کو نبوت ملنے والی ہے یہ کہہ کر سلمان فارسی نے کہا وہ پادری کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے یہ کہنے لگا وہ پادری کہ تیری جب ملاقات ہو جائے اس نبی سے تو میرا سلام بھی پہنچا دینا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ صاحب میرے دل پر تو بہت اثر ہوا یہ پادری کا انتقال ہوا اس کو دفن کر دیا دفن کر کے میں نیچے آ گیا اور کوئی قافلہ جو ہے حجاز کی طرف آ رہا تھا اس کے ساتھ میں ہو لیا بھی مجھے حجاز لے چلو میرے ساتھ ایران کے شروزہ پتھر میرے ساتھ سونا چاندی شریف حادان کہے تھے سلمان فارسی مالدار تھے یہ ساری چیزیں میرے ساتھ تھی تو قافلے میں کچھ چور لوگ بھی تھے انہوں نے دیکھا یاد یہ لڑکا جو ہے یہ کچھ مالدار لگتا ہے کرتے کرتے باتے کرتے کرتے بے تقلب ہوتے ہوتے ہم لوگ تبوک پہنچے جب تبوک پہنچے تو تبوک میں خجور کے درختیں وہاں پر پہاڑیاں بھی ہیں تو میں نے کہا بھی یہاں محمد احمد نامی آج بھی کوئی ہے تبوک والے نے کہا نہیں یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے لیکن وہ جو میرے ساتھ قافلے میں لوگ تھے ان کی نیت بگڑی جب نیت بگڑتی ہے تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ ذہن میں رکھنا نیت بگڑی برکت اڑی ہاں برکت اڑ جاتی ہے ہندوستان کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے سونی کی چڑیا ہے جہاں نیت بگڑی تو سونی کی چڑیا اڑ جائی اب ہندوستان میں وہ سونی کی چڑیا نہیں رہی وہ نیت بگڑی ان لوگوں کی وہ جو نیت بگڑی تو ان صاحب نے مل کر سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے بان دیا اور غلاموں کے بازار میں لے گئے اور غلاموں کے بازار میں لے جا کر مجھے کہا یہ ہمارا غلام ہے تم اسے خریدنا چاہو خریدو میرا سارا مال لے لیا حضرت سلمان فارسی یہ اپنا قصہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں سنا کہتے تھے تفصیل سے تو حضور بھی روتے تھے مائی بھی روتی تھی اور حضرت سلمان فارسی کہتے تھے حضرت آپ تک قبع پہنچنے کے لیے لوگوں نے بیس مرتبہ مجھے خریدا ہے اور بیس مرتبہ مجھے بیچا ہے لیکن میں حس کر اللہ کو کہتا تھا اللہ کوئی بات نہیں مجھے تو تیرا نبی مل جائے مجھے تو تو مل جائے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جھیلتا رہا جھیلتا رہا انہیں نے جو مجھے بیچ دیا میں نے اعلان کیا تبک میں میں غلام نہیں ہوں میں تو شہزادہ ہوں لوگوں نے فائل ایسی بنائی کہ اس میں لکھا ہوا تھا جب بھی یہ بکے گا تو ایک بات کہے گا میں غلام نہیں ہوں یہ پوائنٹ ڈال دی تو جہاں پر بھی لوگ مجھے خریدتے تھے میں کہتا تھا بھے میں غلام نہیں ہوں تو کہتے تھے کہ یہ ایکڈیمنٹ میں یہ لکھا ہے جو تو ایسا بولے گا وہ میری پکڑ ہوتی تھی مجھے پکڑتے تھے وہ لوگ خلاص اقلاب یہ کہ میں غلام بن گیا میرا سارا مال لوگوں نے لے لیا اور میں بکتے 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 خیبر پہنچا جب خیبر پہنچا تو وہاں بھی خجوروں کے درخت وہاں پر بھی پہاڑیاں میں نے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہاں محمد احمد نامی آج بھی کوئی ہے یہ فرمایا یہاں محمد احمد نامی آج بھی کوئی نہیں ہے اور ہم نے سنا بھی نہیں ہے لیکن سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں خجوروں کے درخت کے اوپر جب کبی بھی اپنا کام کرنے کے لیے اوپر چڑھتا تو میں جب بھی مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا مجھے پتا نہیں ہے کہ مدینہ قریب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریب میں آنے والے ہیں یہ مجھے کچھ پتا دی لیکن جب بھی میں رخ کرتا تو وہاں سے جو ہوایں آتی تھی ان ہواوں میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محسوس ہوتا تھا اور میں سنگتا تھا کہ میری منزل قریب ہے میری منزل قریب ہے یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے بنو قریضہ یہ یہود تھے خیبر میں بھی یہود تھے مدینہ منورہ نے بھی یہود تھے تبیلے تھے بڑے بڑے ان کے آپس کے تعلقات تھے کاروباری تعلقات گھرے لو تعلقات لڑکیاں دینا لڑکیاں لینا یہ معاملہ تھا مدینہ منورہ سے یہود آئے خیبر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ایرانی لڑکا بہت مضبوط ہے بہت خوبصورت بھی ہے تو انہوں نے کہا بھی بیچو گے خیبر والوں نے کہا کہ بیچیں گے تو میں نے کہا بھی میں غلام نہیں ہوں میں تو شہد آدھا ہوں نانا تیرے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ تو ایسا کہے گا یہ کہہ کر مدینہ والوں نے خرید لیا جب خرید لیا یہودیوں نے تو ذر میرا نیلان کیا مثال دیرہوں ہزار روپے میں خریدا پانچ ہزار میں نیلان کیا بقیہ تفصل کر پوری کروں